تازہ ترین خبروں کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بل آئیکن زبانہ نہ بھولیں اگر آپ فیس بک پر دیکھتے ہیں تو ہمارے پیج کو لائک کریں ہمارے پیچھے ہیں تو ہمارے پیچھے ہیں تو ہمارے پیچھے ہیں کیجین ایسوسیٹ کے فرضی وادے کا بھنڈا فوڑ ہوتے ہی شہر میں بوال مچا ہوا ہے یہ کیجین ایسوسیٹ لوگوں کو الگ الگ اسکیم بتا کر پیسے جمع کروا رہی تھی مگر اب یہ کیجین ایسوسیٹ لوگوں کے پیسے لے کر فرار ہے پیسے جمع کرنے والی مومرہ کاؤسا کی جنتہ جب ان سے پیسے واپس مانگ رہی ہے تو یہ لوگ ایک دوسرے پر آروپ لگا رہے ہیں مومرہ سے قریب سات سے آٹھ سو لوگوں سے ساٹھ کروڑ سے بھی زیادہ کا فرضی وادہ ہوا ہے جو یہاں سے سلمان سیکھ پیسوں کی وسولی کرتا تھا لوگوں نے اسے پکڑا تو اس نے اس کا ذمہ دار ہارن رشید کو بتایا ہے اور ہارن رشید فرضی وادے کا ماسٹر مائنڈ موکیس مورے کو بتا رہا ہے ایک دوسرے پر آروپ لگایا جا رہا ہے لوگ اپنے پیسے واپس مانگ رہے ہیں اور یہ لوگ جنتہ کو گمراہ کر رہے ہیں یہ لوگ پیسے ڈبل کر کے دیں گے اور کسی کو ٹریننگ کے نام پر الگ الگ اسکیم بتا کر لوگوں سے پیسہ جمع کروایا اور دینے کے وقت KJN اسوسیئیٹ کا فرضی وادہ کا خلاصہ ہوا ہے KJN کا مین آفیس بتائی جا رہی ہے کہ بھانڈوپ میں ہے اور مومرہ میں بھی اس کا دفتر کھولا گیا تھا موکیس مورے کہاں ہے ابھی یہ کسی کو نہیں پتا ہے مگر حارون رشید صرف ویڈیو جاری کر لوگوں کو پیسے واپس لوٹانے کی بات کر رہا ہے مگر سامنے نہیں آ رہا ہے کل ایم ایم والی اسٹیڈیم کے پاس جو پیسوں کی وصولی مومرہ کوسہ سے سلمان شیخ کرتا تھا لوگوں سے میٹنگ کے دوران کافی بہث ہوئی اس سے سنیے سلمان شیخ اور اس فرضی وادے کا شکار ہوئی جنتہ نے کیا کچھ کہا ہے سر کیا پورا ماملہ تھا یہ اور آج کیا آپ نے یہاں پر میٹنگ رکھی آج کا ماملہ ایکشلی یہ تھا کہ پاس طریقہ جو وادہ تھا حارون بھائی کا پیسہ دینے کا تو وہ حارون بھائی نے دیئے نہیں اور حارون بھائی پاس دین سے چار دین سے گائب بھی ہے تو ان کا بولنا یہ ہے کہ میں موکیش مورے کو ڈھونڈوں گا اور اس سے پیسہ لے کے تو ہی آو گا ادھر پہ اور ابھی ان کی فیملی بھانڈو چوکی میں آپ لوگ کس طرح سے یہ پیسہ سوالتے تھے کیا لوگوں کو بتاتے تھے اسکیم کے بارے میں ٹریڈنگ کا بزنس ہے ایسا بتاتے تھے فور ایکس میں ان کا انویشمنٹ ہے حارون بھائی کا اور گولڈ سیلور کھریدتے بیچتے ایسا بتاتے تھے پلوٹنگ کرتے جمین کھریدتے بیچتے مومرہ میں آپ لوگ کتنے لوگوں سے پیسے ہیں چھ سو سات سو جن رہے گے کتنے پیسے ہیں لگ بک چالیس کروڑ و پچاس کروڑ یہ جو کیجین کمپنی بتائی جاری کیجین کمپنی بتائی جاری اس کا جو ہے مین مالک کون ہے مالک مکیش مہرے دتار آئے اور حارون رشید عبدالسطتار شک یہ دونوں بھی ہم لوگ ایسے سمجھے ایمپلوائی شٹاف ہیں ہم لوگ جیسے یا کا جو آفیس تھا ہم لوگ کو حارون بھائی نے کھول کے دیئے تھے اور یا ہم لوگ کو کام پہ رکھے تھے کہ آپ لوگ ہمارے لئے ایکٹیویٹی کرو مومرہ میں ہاں تو ابھی لوگ بتائے رہے ہیں کہ آپ نے کہا تھا کہ ہارون کو ہم صحیح سے جانے نہیں دیں گے لیکن ابھی آپ بتائے رہے ہیں لوگوں کی حارون فراد کوشش تو پوری تھی ان لوگ کو نظر میں رکھنے کی لیکن ایک گھنٹے میں بولتے ہیں نکل گیا بائیک پہ رینکوٹ رینکوٹ پہن گیا کئیسے نکل گیا وہ ہم لوگ کو بھی پتا نہیں چلا چکمہ دے کے ایکچولی وہ نکل گیا ہم لوگ کو ہارون رشید نے چکمہ دے کے نکل گیا سب تو ابھی آپ لوگ آج جو میٹنگ رکھے اس میں لوگوں کو آپ نے کیا بتا ہے لوگوں کو میں نے یہی بولا ہو کہ ابھی کانونی طریقے سے ہی اپنے کو نکالنا پڑے کیونکہ لوگ بہت گھسے میں ہیں سب لوگ سب لوگ پریشانے کئی نہ کئی سب کی زندگی دعو پہ لگی ہے کسی نے اپنا گھر بیچ کے لگایا ہے کسی نے کرزہ لے کے بیاج پہ پیسہ لے کے لگایا ہے تو سب پریشانے سب بھی بھر رہے لیکن کیسا ہے کہ ابھی لوگوں کی پریشانی کا سلیوشن ممرا میں ہم لوگ کے پاس نہیں ہے جو مین پیسہ جس کے پاس ہے وہ دونوں بھی فرار ہے اب وہ دونوں کے اوپر کاروائی کرنا ہے میں نے لوگوں سے یہ کہاو کہ کاروائی کرنا ہے میری سپورٹ کرو تاکہ کانون حرون اور مورے کو دونوں کو پکڑے اور ان کی پوری پروپرٹی انہوں نے اگر تھرڈ پارٹی کے نام پہ بھی لیے جو پروپرٹی تو وہ بھی سب لے اور کانون ہمارا مدل پیسہ ہمارے نکالنے مدد کرے ہارون نے بولا تھا کہ میں دو ایک مینے کے اندر پیسہ دوں گا سب کا تین مینے میں پیسہ نہیں دیا جولائے میں پھر اس نے رینویسمنٹ چالوں کر رہا ہم لوگ سے لیا کیوں لیا اس نے پیسہ مجھ سے تو نبیل نے لیا پیسہ کیوں لیا اس نے پیسہ جب اس کو معلوم تھی ہارون نے اندر بند کر دیا اب اس کا جو ہم کو چاہیے ہارون کے اوپر وہ دار رہا ہے نبیل دار رہا ہے ہارون کے اوپر ہم کو سب چاہیے ہمارا پیسہ چاہیے کیسے بھی کر کے میرا دو لاغ روپے نیا لیا اس نے پہلے ساٹھ ہزار روپے لیا ہے راہی نرفان خان پہلے کا سمجھے آدھا دھا ہم لوگ کو مل گیا تھا جیسا چاچر مہنا باقی یہ ابھی لاشت میں جب اس کو معلوم ہے کی بند ہو رہا ہے تو اس کے بعد بھی اس نے فیور وردی میں لاشٹ بیسی ہم لوگ کی وہ کیا اور نام رکھایا جب ارسطی اور بول دیا آپ پیسہ لاکے دو تمہارا نام ڈال دیا ہمینے بیسی میں اور جب ارسطی کا پردی میں بیسی ہم لوگ کی لیا ابھی پاہ چھے بیسی ہم لوگ نے اس میں دالے جب تیروں معلوم تھا کہ پیسہ بیسی آنے جانے میں اتنا پرابلم میں تو تیر کو ضرورت نہیں تھی ہمارے سے لاشٹ بیسی لینے کی یہ بولتے تھے کہ یعنی ڈبل پیسہ ملے گا ساٹھ لگاؤ گے تو ایک لاکھ بیس ملے گا ایسا بول کے ہم لوگوں کو بولا گیا تھا کہ دس مہینے میں آپ کو ڈبل ہو کے مل جائے گا اور بیسی ڈالتے ہیں اور ہولی پلان کا بول رہا تھا ہر کسی کا یعنی اور بولے حلال کمائی ہے حرام کمائی نہیں ہے یہی سب بول کے ہم لوگوں کو بولا گیا تھا سب کو آنا ہے ایسا ہو گیا ابھی ایک مہینہ ڈیڑھ مہینہ ہوگا اس کا انتخال ہوگا صرف پیسے کی وجہ سے بہت ہی میں اتنا تڑپا ہوں بہت کلی میں آیا وہ ڈھائی سال کی بچی تھی ابھی دیکھو اس کی فوٹو بتا دوں آج بھی اس کے پیچھے گھوم رہا ہوں اور نہ کوئی سٹیٹ اپ بھی نہیں ہو رہا ہے نہ کچھ بھی نہیں کوئی ملی نہیں رہا ہے یہ ہے دیکھو یہ ہے میری لڑکی بہت یہ بہت پریشان ہوں احمد نام ہے سید احمد یہ میں کرناٹک گلبر کا میں یہاں پر امروڈ نگر میں رہتا ہوں بہت ارشا سلمان کا کہنا ہے کہ وہ صرف پیسوں کی وصولی کرتا تھا اسٹاف کے طور پر کام کرتا تھا جو مکھ گھوٹالے باج ہیں وہ ہارون رشید اور مکیست مورے ہیں ایسا سلمان کا کہنا ہے اب لوگوں میں اس فرجی وادے سے کافی گصہ ہے کسی کا آٹھ لاکھ تو کسی کا دس لاکھ روپیہ فسا ہوا ہے لوگ اب پولیس میں شکایت کرنے کی تیاری میں ہے ویسے جانتا کو بھی اپنی قیمتی کمائی کے پیسے کہاں جمع کرنا ہے اس سے اچھے طرح سے جاچ لینا چاہیے لیکن لوگ لالچ میں آ کر پیسے جمع کر دیتے ہیں اور فرجی وادے کا شکار ہو جاتے ہیں تو تمام خبروں کو جاننے کے لئے دیکھتے رہیے پرہا ٹائم موسیقی